اسلام علیکم جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہمارے دیکھنے سننے والے جہاں رہے آباد رہے ہستے مسکراتے رہے آمین سوما آمین تو آج کی ویلوگ کا آغاز ہو گیا آج کا ویلوگ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں سے تو بھائی ہم کل بہت ہی بڑے نقصان سے بچ گئے اللہ پاک اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے ساتھ ہوا یوں کہ ہمارے ہمارے ہم یو پیس لگاوا ہے جس کی بیٹری ہم نے مچان کے اوپر رکھی ہوئی ہے اب ہوا یہ کہ کل ہم نے کپڑے بھی دھوئے بیتے ہیں کمبل وغیرہ اور کرٹنز وغیرہ دھوئیتے ہیں جو کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ہم نے تو اب وہ ہم اس کمرے میں پھیلا کے پنکھا چلا کے ہم دوسرے پہلے کمرے میں سو گئے تھے اور کپڑے ہم نے دوسرے کمرے میں ڈالے ہوتے ہیں جی تو پھر ہوا یہ کہ جب ہم سو گئے سونے کے بعد ایسا ہوا کہ تقریباً تین سے چار بار ایسا ہوا کہ بار بار بند ہو جا رہا تھا اور یوں پیس بند ہوتا ہے تو یوں پیس کا کنیکشن ہمارے پورے گھر میں ہوا ہے جس کی وجہ سے یوں پیس جب جب بند ہو رہا تھا تو ہمارا پنکھا بھی بند ہو رہا تھا اور پھر آج کل موسم اتنا گرم ہے کہ جیسے پنکھا بند ہوتے تو آنکھ کھل جاتی ہے ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا موسم اچھا ہو تب جیسے آج کل گھر میں ہی زیادہ ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی تھی بار بار نا تین سے چار بار ایسا ہوا کہ ہمارا یوپیس بند ہو گیا اور میرے ہزمین نے ابو پکڑ نے آ کے بار بار آن کیا تقریباً تین سے چار بار آن کیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اٹھ گئے تھے ہم لوگ ٹائم ہو گیا تھا اٹھنے کا انہوں نے بھی کام پہ جانا تھا اپنے اٹھ گئے تھے پھر آفیس آنے کے لئے ریڈی ہو گئے یہ چلے گئے اپنے کام پہ اور میں اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی بچے بھی جاگ رہتے اٹھ گئے تو پھر اتنا توجہ بھی نہیں دی توجہ بھی نہیں دی یوپیس کی طرف اور ویسے ہی کام کے کام کرتے کرتے ہیں ٹائم گزر گیا تو ایسا ہوا کہ شام کے ٹائم پھر میں ہم بھی لکھو کے گھر چلے گئے جب واپس آئی تو دیکھا تب بھی ہمارا یوپیس بند تھا پھر ابو بکر صاحب کا ویٹ کیا وہ آئے دو تین بجے کام سے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو یوپیس جو یوپیس کی جو بیٹری ہے وہ بلکل خالی ہوئی تھی اس میں بلکل بھی پانی نہیں تھا یوپیس بیٹری کے اندر جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ بھی بلکل خوش گئی ہوئی تھی یہ تو اللہ پاک کا کرم ہوا ہے ہم لوگوں پر کہ بیٹری پھٹی نہیں ہے ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہیٹ اپ ہو کے بیٹری پھٹ جاتی ہے شکر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کوئی انشان کی لیکی ہی کام آ جاتی ہے اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے حالانکہ ہمیں تقریباً مہینہ ہوا ہوگا مہینے بھر میں ہم نے پانی نہیں چینج کیا ورنہ اس میں پانی بھڑتے ہیں دوبارہ سے نا میتھا پانی بھڑتے ہیں بیٹری کے اندر تو پھر یہ فل ہو جاتی ہے تو اچھے سے چارج کرتی ہے اب ہمارا گوڑ نہیں کیا ہم نے اس چیز میں بیٹری کا پانی بھی ختم ہو گیا ہوگا مگر یہ ہے کہ اللہ پاک نے کرم کی ہے ہم لوگ ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہیں سارے اور کوئی نقصان نہیں ہوا ہے شکر اللہ پاک کا بیٹری کا پانی بھی چینج کروایا تھا وہ بکر سے پھر یہ چڑ گئے تھے اوپر اور انہوں نے بیٹری کا پانی بھڑا ہے دیکھیں اس میں پوری پلیٹس خالی ہو رہی تھی یہ تھوڑا سا پانی میں بھڑ چکے تھے اس کے بعد پھر اور پانی بھڑا ہے اس کے اندر تو شکر ہے اس کے بعد سے پھر دوبارہ آف نہیں ہوئی اوپیس اور بیٹری بھی اچھے سے چارج ہو گئی تھی یہ اچھا ہے کہ چارج ہو گئی ہے ورنہ تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہمارا اقریباً چالیس پچاس ہزار روپے کا نقصان ہو جاتا اور جس طرح سے آج کل مہنگائی ہوئی بھی آپ کو پتہ ہے عام بندے کا تو گزارہ ہی مشکل ہے خیر اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں اور ویڈیو بنایتی تو سوچا ہے اس کا بھی کلپ لے لوں یوپیس کا اور آپ سب کے ساتھ شہر کروں کہ اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن دن کے گھروں میں یوپیس لگاوا ہے بیٹری لگی ہوئے تو بھائی اپنی آج کل جس طرح گرمی کا موسم ہے تو اپنے گھر میں خیال رکھا کیجئے ہم تو بے دیہ ہانی میں بھول گئے تھے لیکن ابھی ہے کہ نصیحت ہو گئی ہے کل کے بعد سے کیونکہ بار بار یہ تو اللہ پاک کا کرم ہوئے کہ بار 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 بند ہو جا رہا تھا یوپیس کوئی بڑا نقصان نہیں ہوئے شکر اللہ پاک کا ورنہ کپڑے وغیرہ بھی اسی کمرے میں ہوتے ہیں ہمارے یوپیس والے جی کپڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کمبل وغیرہ پرد وغیرہ دھوئے وہ بھی اسی کمرے میں ہم نے پھلائے ہوئے تھے بس یہ ہے کہ اللہ پاک نے برے وقت سے بچا لیا خیر اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے اور یہاں پہ میں کمبل دیکھ رہی تھی کمبل میں نے پھلائے ہوئے تھے پنکھا وغیرہ تو دن میں بند تھا جس کی وجہ سے ویسے تو سوک گئے تھے کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھی بس یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے سائیڈوں سے گھی لے تھے اور باقی جو پردے وغیرہ سوک گئے تھے ان کو ہم نے ہٹا لیا تھا اور بس بچوں کے کمبل بھی سوک گئے تھے کیونکہ بچوں کے کمبل تو ویسی چھوٹے چھوٹ کریں ہمیں اللہ پاک ہمیں اپنے زمان میں رکھے کسی بڑے وقت سے کسی ناگہانی آفت سے بچائے کیونکہ پریشانی انسان کو کبھی بھی بتا کے نہیں آتی خیر اللہ پاک اللہ پاک کرم کرے سب پہ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرجئے گا کمنٹ میں لازمی بتائے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اور بس یہ کپڑے جو سوک گئے تھے ان کو میں نے تیہ لگانے ابھی تیہ لگا کے پھر ان ان کو دوبارہ رکھنے بھی ہوتے ہیں پھر کپڑے سنبھال کے ابھی تو پردے جو سوک گئے تھے انہی کے تیہ لگا رہی تھی میں کیونکہ بعد میں پھر اس طرح کر کے ایک ہی بار میں صفائی کر کے جھاڑ کے دیواریں وغیرہ جالے والے جھاڑ کے بعد میں ہی پردے لگاؤں گی اس لیے پھر میں نے ابھی تیہ کر کے رکھ دیا تھے تاکہ گندے نہ ہو بکھرے نہ رہیں سمیٹ کے علماری میں رکھ دیا تھے ورنہ پھر بچوں نے اٹھ کے یہ سارے جو پردے تھے ان س بچوں نے ابھی پھلا بھلا کے کھیلتے ہی رہنا تھا کیونکہ ابھی بچے دن میں بھی صحیح سے نیند نہیں کیتے بچوں نے کیونکہ اوپیس ہمارا بار پر بند ہو جا رہا تھا اور ابھی پھر اوپیس سیل رہا تھا تو دونوں بچے سکوند سے نیند دے رہے تھے اپنی ماشاءاللہ بس یہاں پہ تھوڑے بہت کپڑے میں نے تہہ کر لیے ہیں پردے وغیرہ بھی تہہ کر لیے تھے بس اسی کو ساتھ زیادہ چاہوں گی ملیں گے نیکس ویڈیو میں لہا حافظ